نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتا من لسانی افقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یارب العالمین نازر کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کم و بیش چوہتر پچتر برس پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے فضل کرم سے یہ مملکت خدادات پاکستان ہمیں عطا فرمائی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اس نارے پر پوری قوم متحد ہوئی ہمارے مسلکی اور دیگر اختلافات اپنی جگہ رہ گئے اور اس کلمے پر پوری قوم متحد تھی اور رب کائنات نے ہندو کی اکثریت اس کی مخالفت کے باوجود اور انگریز کی تمام سادشوں کے باوجود اپنے فضل کرم سے ماہ نزول قرآن اور اس کی وہ رات جو اغلب ہے کہ شم قدر ہو ستائیس رمضان المبارک جہاں قرآن پاک کا نزول ہوا جس رات میں نزول ہوا اسی رات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ پاکستان ہم سب کو عطا فرمایا اور بنیادی مقصد کیا تھا؟ جب سادھی دنیا میں سیکلرزم کا ڈنکہ بج رہا تھا ہم نے اعلان کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ حاکمیت اللہ سبحانہ وتعالی کی ہوگی اس ملک میں اور کتاب و سنت کی خلاف کے قانون سازی یہاں پر نہیں کی جائے گی وہ جو مومنٹم پیدا ہوا تھا اس تحریک میں اور ہندو اور انگریز کی تمام تر سادش اور مخالفت کے باوجود اللہ رب العالمین نے فضل فرمایا بلکہ ایک موجزے کے طور پر پاکستان عطا فرمایا کہ انیس تو چاریس میں قرارداد لاہور پاس ہوتی ہے اور سات برس کے عرصے میں پاکستان وجود میں آ جاتا ہے پھر ماضی میں وہ حصہ جو آج بنگلہ دیش کہلاتا ہے وہ بھی اس پاکستان کا حصہ تھا ان دونوں ملکوں کے درمیان سیکڑوں کلومیٹر کا فرق تھا لیکن اللہ تعالی نے یہ خطہ ہمیں عطا فرمایا کس مقصد کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا کہ پاکستان میں اللہ رب العالمین کا عطا کردہ عادلانہ نظام قائم کریں گے مگر افسوس کہ اس کے بعد کیا ہوا ایک بڑی تاریخ اور طویل تاریخ ہے حکمرانوں کی بھی اور عوام الناس کی بھی ہوا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالی کی ہوگی کتاب و سنت کے خلاف کے قانون سازی نہیں ہوگی ریاست کی حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے عوام کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کے مواقف فرام کیے جائیں مگر عظیم اقصریت ہمارے حکمرانوں کی چاہے وہ فوجی آمر بھی آتے رہے یا سو کالڈ ہماری جمہوری حکومتیں اور ان کے تحت حکمران آتے رہے اور ان سب نے یعنی کہیں امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے کہیں ماسکوں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے اور غیروں کو رازی کرنے کی کوشش کی ہے مگر وہ وعدے جو ہم نے کیے اور اللہ تعالی سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہوگا وہ وعدہ ہم نے مکمل نہیں کیا عوام الناس کی سطح پر بھی آ جائیں تو استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے آج یہ قومی مزاج ہمارا من چکا ہے منافقانہ طرز عمل والا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا منافق کے بارے میں جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے جب امانت رکھوائی جائے خیانت کرے جب جھگڑے کا موقع آ جائے خیانت جو ہے وہ گالم گروش پر اتر آئے آج ہم اپنے کاروبار کے معاملات کو دیکھ لیں کس کی سنداز سے مال حرام شامل ہے اور رشوت خوری کے معاملات سود خوری کے معاملات جوبے اور سٹے کے معاملات پھر بے ہیائی کے معاملات یعنی کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کی کھولی خلاف ورزی امام کی سطح پر بھی اور حکمران وہ شریعت کو نافذ کرنے کو تیار رہی ہوتے سود کے دھندے جاری ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے جنگ کی حالت میں ہم ہیں بے ہوئے ہیائی کا طفان پھیلا ہوا ہے اللہ کہتا ہے اس پر دنیا اور آخر میں دردناک عذاب کا معاملہ ہوگا لیا تو تھا اپنے اسلام کے نام پر اور دیا تھا اللہ تعالیٰ اپنے اپنے فضل کرم سے آج موقع ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان مبارک پھر اس کی مبارک ساعتیں پھر آخری عشرہ پھر قدر کی راتیں تاق راتیں اور ان میں ستائیس وی شب کیا اچھا ہو کہ ہم اپنے آہد کو دہرائیں اور اللہ کے حضور توبہ کریں اور کیا اچھا ہو کہ چودہ اکھس کو تم چھٹی مناتے ہیں لیکن ستائیس وی شب کو کچھ ذکر ہو جائے اس پاکستان کے تعلق سے کچھ اعتمام ہو جائے کچھ یاد دہانی ہو جائے دل میں نرم ہوتے ہیں اور روک اللہ کے طرح متوجہ بھی ہوتے ہیں حکمراء بھی اگر یہ طے کر لیں آئیمہ مساجد بھی اعتمام کرتے ہیں الحمدللہ علماء بھی اس کی کوشش کریں ہم سم مل کر اس کی کوشش کریں عمام بھی کوشش کریں اللہ کے حضور رونا گرگڑانا اور اللہ کے حضور سچی توبہ کرنا اور قوم کی اجتماعی توبہ کیا ہے وہ قوم کی اجتماعی توبہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کے ساتھ مخلص ہو جانا وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرب خانہ خراب کو تیرے عفے بندہ نواز میں آز دنیا کے پریشرز ہمارے اوپر ہیں اس کی وجہ ہے کہ وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا دیگر مسلم ممالکی ہم بحث نہیں کر رہے ہم نے نام لیا تھا اسلام کا فرض ہم پر ہے قرض ہم پر ہے کہ اسلام کا عادلانہ نظام دنیا کے سامنے پیش کریں جو خواب اقبال نے بھی کہا تھا کہ ہمارے پیش نظر تو ایک خطہ زمین ملے جہاں اسلام کی صحیح تصویر ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکیں قائد آزم نے کہا تھا کہ اسلام کے عادلانہ نظام کی ایک تصویر ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکیں ہم نے لیا تھا اسلام کے نام پر فرض اور قرض ہمارے ذمہ ہے اور اگر آج یہ قوم اللہ کی طرف پلٹتی ہے سچی توبہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے واحد مثال یونس علیہ السلام کے قوم کی دی ہیں عذاب کے آسات اس قوم نے دیکھ لئے تھے قوم لوٹ آئی پلٹ آئی اللہ کی طرف اپنی عورتوں کو بوڑوں کو بچوں کو حتیٰ کے جانوروں کو لے کر میدان میں آ کر جھک گئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ نے آئی و عذاب کو ٹال دیا کیسے کیسے مسائف سے ہم گذر رہے ہیں کیسے کیسے مشکلات سے ہم گذر رہے ہیں کس کس طرح کے معاملات جن سے ہمیں دو چار ہونا پڑھ رہا ہے ایک ہی حل ہے اور وہ ہے رجوع اللہ کا معاملہ وہ ہے اللہ کی حضور توبہ اور سچی توبہ اور پکی توبہ کیا ہے انفرادی صدح پر بھی تقویٰ کی رویش و گناہوں کو چھوڑنا اور منافقان رویوں کو چھوڑنا مال حرام کو چھوڑنا بے حیائی کے کاموں کو چھوڑنا حقوق و لبات کی کوتاہی کو چھوڑنا فرائض و واجبات کو ادا کرنے پر آ جانا اور اجتماعی توبہ کیا ہے اللہ کے دین کے نفاس کے جد و جہد کرنا قرآن کریم فرماتا ہے سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آیت نمبر سات میں یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم اے ایمان والوگر تم اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے دین کی مدد کروگے ینصرکم وہ تمہاری مدد فرمائے گا ویثبت اقدامکم اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا لوٹے تو صحیح اللہ کی طرف پلٹے تو صحیح اللہ کی طرف وہ اللہ علا کلی شہین قدیر ہے اس سے قوم عاد و سموت کو بھی مٹایا فرون جیسے ظالموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا آج جو بھی دشمن بنے ہوئے اسلام کو جو بھی دشمن بنے ہوئے پاکستان کے اللہ تعالیٰ ہی ان سے نمٹنے کے لئے کافی ہے ہم تو مومن ہونے کا ثبوت پیش کریں ہم حکمرانوں کے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں اور ان کے ذمہ داران ہیں وہ بھی مسلمان ہیں ہم ان کے لئے بھی دعا کریں اور ہم اپنی عوام اور اپنے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنی طرف یعنی ہدایت کے طرف پھیر دے دین پر استقامت اتا فرما دے یہ ملک ہم نے لیا تھا اسلام کے نام پر اس کی بقا کا تعلق بھی اسلام کے ساتھ وابستہ ہے اس کی حفاظت بھی اسلام کے ساتھ وابستہ ہے جس نظریہ پہ لیا وہ نظریہ مضبوط ہوگا تو یہ قوم بھی جڑی رہے گی اور یہ ملک بھی مضبوط ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہمارے شامل حال ہوں گی ہم تو التجائی کر سکتے ہیں عوام کے سامنے بھی حکمرانوں کے سامنے بھی کہ ہم سب مل کر اللہ کے طرف پلٹیں رجوع کریں دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نادل فرمائے ہم سب کی تمام مسلمانوں کی مفرد فرمائے اللہ اس مملکت خدادات کی حفاظت فرمائے اور ہمیں واقعتاً اس کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے تب ہی واقعتاً اس کا استحقام ہوگا اور اس کی بقا کا سامان ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ